ڈولز ہاؤس ایک 3 ایک پلے ہے بائی ہینڈرک ایپسن سٹوریز شروع کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں ہینڈرک ایپسن کے بارے میں ہینڈرک ایپسن ایک مشہور نورویجین رائٹر ہے اور اس کا کمپیرزن شیکسپیر جیسے گریٹ رائٹرز کے ساتھ کیا جاتا ہے ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں وہ نورویج کے اندر پیدا ہوا ایپسن کی فیملی بہت رشت تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی فیملی کو بزنس لاؤس ہوا اور ہیپسن کی بائیوگرافی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزنس لاؤس کی وجہ سے اس کے فادر اپنا سارا سٹریس بچوں اور بیوی پر نکالتے تھے اسی پوائنٹ کو بحث بناتے ہوئے ہیپسن نے ڈولز ہاؤس لکھا ڈولز ہاؤس بیسیکلی آواز ہے اس ایریا کی ساری فیمیلز کی اور یہ بحث کرتا ہے فیمینزم پہ تو بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری کہانی شروع ہوتی ہے اور چوبیس دسمبر کی رات ہے یعنی کرسمس ای وے نورا ہیلمر جو کہ کہانی کی مین کریکٹر ہے وہ کچھ تحائف اور پیکجز لے کے گھر کے اندر انٹر ہوتی ہے اس کے پیچے پیچے ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک کرسمس ٹری ہوتا ہے نورا اس سے کہتی ہے کہ اس ٹری کو ادھر کونے میں رکھتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرسمس کی تیاریاں بڑی روچ پہ ہیں اسی دوران نورا کا ہزبن تورویلڈ ہیلمر وہاں پہ آ جاتا ہے ہیلمر جب دیکھتا ہے کہ نورا نے اتنا زیادہ خرچہ کر لیے تو وہ اس کو کہتا ہے تم اتنا زیادہ خرچہ کیوں کر رہی ہو تمہیں پتہ بھی ہے ہماری کنڈیشن کا تمہارے پاس آرریڈی فائنینس اتنا کام ہوتا ہے اور تمہارے خرچے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے نورا کہتی ہے پر ہیلمر اب تو آپ کی پروموشن ہو گئی ہے اور ہم فائنینسلی سٹیبل ہو گئے ہیں ہیلمر اس سے کہتا ہے کہ اب تک تم مجھے میری بینک سے سیلری بھی نہیں میری اور تم ہو کہ ہرچے پہ ہرچے کیا جا رہی ہو ہمیں ان فضول چیزوں پہ ہرچہ کرنا بن کرنا ہوگا اب نورا سے ریپلائے کرتی ہے ٹھیک ہے ہیلمر اگر آپ کہتے ہیں تو آئندہ میں فضول ہرچی بلکل بھی نہیں کروں گے اب جیسے کرسمس کا ایبنٹ ہے تو یہاں پہ انٹری ہوتی ہے ایک اور کریکٹر کی ڈاکٹر رنگ ڈاکٹر رنگ جو ہیں وہ ایک طرح کے فیملی فرنڈ ہیں اور یہ ہیلمر کے ساتھ بینک میں ہی کام کرتے ہیں اور یہ کافی عرصے سے ان کی فیملیز کا آپس میں آنا جانا لگا ہوئے یعنی وہ سب سے کیا ہیں فیملیر قسم کے ایک بندے ہیں ڈاکٹر رنگ کے بعد ایک لیڈی انٹر ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لنڈے لنڈے جو ہے وہ نورا کی ایک پرانی دوست ہے جو کہ آٹھ سال بعد نورا کو مر رہی ہے لنڈے کا جو ہزبنٹ ہے اس کی ٹیتھ ہو گئی ہے لنڈے نے پوری لائف سٹرگل میں گزاری ہے اپنی بین بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن اب وہ بڑے ہو گئے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو لنڈے اب ایک جوب کی تلاش میں نکلی ہے تو اب لنڈے اور نورا کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے لنڈے نورا سے کہتی کہ یار آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے ہزبنٹ بھی زندہ ہیں اتنی خوشی کی لائف گزار رہی ہو لیکن نورا کہتی ہے تمہیں کیا پتا ہے جب ہمیرے ہزبنٹ بیمار ہو گئے تھے تو ہم نے اتنا مشکل وقت گزارا ہے پھر لنڈے کہتی ہے نہیں تم نے وہ سب نہیں جہلا جو میں نے جہلا ہے تو پھر نورا کہتی ہے نہیں میرا غم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تھا یہ تھا وہ تھا مطلب یہاں پہ فیمل نیچرڈ ڈپکٹ کی گئی ہے کہ ہر فیمل کو اپنا غم ہی زیادہ لگتا ہے اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے ویلن آف تا سٹوری جو کہ ایک بینک ورکر ہے اور یہ ہیلمر کے ساتھ بینک میں کام کرتا ہے وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے مسٹر رینک اور ہیلمر کے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں بغیرہ کرتا ہے جب وہ سب باہر آتے ہیں تو نورا ان سے کہتی ہے کہ یہ میسیز لینڈے ہیں آپ لوگ ان کے لئے کوئی جاب بغیرہ دونے تو ہیلمر کہتا ہے ہاں میں کوشش کروں گا بینک میں ان کو کوئی جاب بغیرہ دون کے دے دوں گا اب یوں ہی کہانی چلتی ہے اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کروک سٹیٹ آتا ہے اور نورا سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے نورا کہتی ہے ہاں بھولو کیا کہنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نورا آپ اپنے ہزبن کو سمجھائیں وہ میری نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ اس سے کہیں کہ میری نوکری مجھ سے نہ چینے اور وہ یہاں پہ اس کو بلیک میل کرتا ہے بلیک میل کس طرح وہ نورا سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کا ایک بہت بڑا سیکرٹ پتا ہے وہ سیکرٹ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بینک سے لون لیتے وقت آپ نے جو چیک پر سگنیچر کیے تھے وہ آپ کے فادر کے نہیں تھے بلکہ آپ کے اپنے تھے کیونکہ آپ کے فادر کی ڈیت تو اس سے ایک دن پہلے ہو گئی تھی تو وہ سگنیچر کیا تھے اور میں یہ بات جا کے اب ہیلمر کو بتاؤں گا کہ آپ کی بیوی نے فیک سگنیچر پہ بینک سے لون لیا ہے جس کا آپ کو ابھی تک پتا بھی نہیں اب نورا کروک سٹیٹ سے کہتی ہے کہ نہیں آپ ایسا بالکل نہ کریں آپ ہمارے ریلیشن کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں تو کروک سٹیٹ اسے کہتا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسا نہ کروں تو آپ اپنے ہزمنٹ کو اس بات پہ کنونس کریں کہ وہ میری جاپ نہیں چینیں گے اب نورا ہر روز ٹرائی کرتی ہے اور ہیلمر سے کہتی ہے کہ آپ کروک سٹیٹ کی جاپ نہ لیں تو ہیلمر سے کہتے ہیں یہ ہمارے بینک کا معاملہ ہے آپ اس بات میں نہ ہو بہرحال یوں کانی چلتی رہتی ہے اور ایک دن کروک سٹیٹ بہت تنگ ہو جاتا ہے وہ آ کے نورا سا کہتا ہے کہ میں نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے آپ کے ہزمنٹ کے نام اور اس میں آپ کا سیکرٹ ایکسپوز کر دیا ہے اب جلدی آپ کو پتا چل جائے گا اب نورا بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے بہت زیادہ پریشان ہے وہ لینڈے سے وہ کہتی ہے کہ آپ کچھ کرو نہیں تو میری پوری لائف ڈسٹرائی ہو جائے گی لینڈے کہتی ہے نورا آپ ٹینشن نہ لیں میں جا کے کروک سٹیٹ سے بات کرتی ہوں اور اس کو منع لگا اب لینڈے جاتی ہے اور وہ سکسیسفل ہوتی ہے اس بات میں اور کنبس کر لیتی ہے کروک سٹیٹ کو کہ آپ لیٹر پبلش نہیں کریں گے لیکن کروک سٹیٹ کہتا ہے میں آرڈری لیٹر پوسٹ کر چکا ہوں پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک اور لیٹر لکھا جائے جس میں یہ بات ایکسپٹ کی جائے کہ جو پہلا لیٹر ہے وہ ایک فیک لیٹر تھا بہرحال جو لیٹر پوسٹ ہو چکا تھا وہ ہیلمر کے ہاتھ لگ گیا اب ہیلمر جب لیٹر دیکھتا ہے تو وہ نورا کو بلاتا ہے اور ایسی ایسی سناتا ہے نورا تم یہ ہو تم ایسی ہو تم ویسی ہو تمہیں شرم نہیں آئی تم نے میری عزت مٹی میں ملا دیئے بہت زیادہ اس کو باتیں سناتا ہے اسی دوران اس کو دوسرا لیٹر ملتا ہے جب وہ دوسرا لیٹر کھولتا ہے تو اس کا غصہ بلکل کام ہو جاتا ہے اب وہ نورا سے کہتا ہے چلو میں تمہیں ماف کرتا ہوں یہ سب مس انڈسٹیننگ میں ہوا نورا کہتا ہے کیا ماف کرتے ہو تم وہی ہو جس نے تھوڑی دیر پہنے مجھے اتنی باتیں سنائی اور اب تم مجھے ماف کر رہے ہو تم کون ہوتے ہیں مجھے ماف کرنے والے میں اب تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو ہیلمر کہتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا نورا کہتی ہے تم اور تمہارے بچے جانے مجھے اب یہاں پہ بالکل بھی نہیں رہنا ہیلمر اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر کی کوئی گڑیا نہیں ہوں اور یہی لائن ہماری کہانی کو کنکلیوڈ کرتی ہے کہ ڈالز ہاؤس دس ورلڈ اس لائک اڈال ہاؤس یہاں پہ جو فیمل ہیں انہیں ایک ڈال کی طرح رکھا گیا ہے یعنی کہ ان کی کوئی فیلنگ کچھ ایموشنز کچھ بھی نہیں ہے جیسے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا وہ ویسے ہی چلتی رہے گی نہیں ایسے نہیں ہوگا اور نورا نے اس ایڈیا کی جو فیمل تھی ان سب کی وائس بن کے اللہ حافظ